ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ایسائی کا ایکزام لکھنے کے بعد بھائی کی شادی میں شرکت کے لئے جانے والے نوجوان کی سرگ حادثے میں ہوئی موت ہیدر آبت کے جدی مٹلا علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک انجنیلو نامی نوجوان ایسائی کی امتحان میں شرکت کے بعد اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لئے جانے کے دوران سرگ حادثے میں ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق انجنیلو کی بھائی کی شادی آج نظام آباد میں ہو رہی تھی وہ محق میں پولیس میں سب انسپیکٹر کی ملازمتوں کے تخریرات کے لئے منقض ایمتحان میں شرکت کے بعد شادی کی تخریر میں شرکت کا فیصلہ گیا تھا اور دو پہر ایک بجے ایمتحان لکھنے کے بعد اپنی پلسر گاڑی سے نظام آباد جا رہا تھا کہ جدی مٹلا پولیس اسٹیشنٹ کے حدود میں تیلنگانہ آئی آئی سی کالونی کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا سرک حادثے میں انجنیلو کی موت کے بعد شادی کے گھر میں ماتم مجھ گیا چیف منسر چندر شکھراؤں کی نکھت زرین سے فون پر ہوئی بات گولڈ میڈل جیتنے پر دی مبارک بات تیلنگانہ کے چیف منسر کے چندر شکھراؤں نے برمنگم میں منقضہ کومن ویلد گیمز کے خواتین باکسنگ فائنل میں تیلنگانہ کی باکسر نکھت زرین کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر چیف منسر چندر شکھراؤں نے نکھت زرین کو مبارک بات دی اور ان کی کامیابی پر نکھت خواہ شاید کا اظہار کیا چیف منسر نے کہا کہ نکھت زرین کی جیت سے تیلنگانہ کی شان ایک بار پھر دنیا میں پھیل گئی ہے چندر شکھراؤں نے اس بات کا یادہ کیا ہے کہ ریاست حکومت کھلالیوں کے حوصل افضائی جاری رکھے گی اس موقع پر چیف منسر کیسیان نے سونے کا طمقہ جیتنے والی نکھت زرین سے شخصی طور پر فون پر بات کی اور انہیں مبارک بات دی کیسیان نے نکھت زرین کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے گولڈ میڈل حاصل کر کے ہندوستان کی عزت میں زافہ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو کورسز میں ایک ساتھ ایڈبیشن کا موقع اردو یونیورسٹی میں دسنس ایڈیوکیشن کے تحت داخلے ہیں جاری یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی جانب سے محصولہ مکتوب کے مطابق اب اسٹوڈنٹ کو دو تعلیمی کورسز میں ایک ساتھ ایڈبیشن دیا جا سکتا ہے مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دسنس ایڈیوکیشن پر داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے ایسے تولو بات جو ریوائیتی این ایرگولر ترزے تعلیم کے تحت کوئی کورس کر رہے ہوں وہ دسنس ایڈیوکیشن کے تحت اپنی پسند کے ایک اور کورس میں داخل آ لے سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 040-2300-8463 یا 040-23120-600 پر کانٹاک کر سکتے ہیں تیلنگانے کے وزیر ایدیا کر راؤ کے بھائی تیاریس سے ہوئے مصطفی تیلنگانے کے ریاستی وزیر ایدیا کر راؤ کے بھائی ای پرزیدی پراؤ نے ورنگل اربن کوپرٹیو بینک کے صدر کے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے ساتھی انہوں نے تیاریس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے سال 2018 کے سمبل انتخابات میں وہ ورنگل ایسٹ سے مقابلے کے خواہش مند تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس کے بعد وہ ایم ایل سی کے عہدے کے منتظر تھے تاہم پارٹی نے انہیں یہ بھی موقع فراہم نہیں کیا تب سے وہ ناراض تھے آج انہوں نے تیاریس پارٹی چھوڑ دینے کا اعلان کیا ہے ہیدرباد میں بے رہم شخص نے کمسن بیٹی کی بری طرح سے پٹائی کر دی لڑکی ہسپٹل میں ہوئی شریک ہیدرباد میں ایک بے رہم شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کی اس بے دردی سے پٹائی کر دی کہ وہ ہسپٹل میں زیر علاج ہے تفصیلات کے مطابق اے سی گارڈ کے رہنے والے باسد علی اور ساناکو چار لڑکیاں ہیں پیشے سے آٹو ڈرائور کل باسد علی کام پر جا رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی سیکینہ رو رہی تھی جس پر اس نے اسے بری طرح سے پیٹ دیا جس کے نتیجے میں لڑکی شدید طور پر زخمی ہو گئی اسے علاج کے لیے پہلے نیلوفر ہسپٹل لے جایا گیا جہاں سے عثمانی ہسپٹل منتخل کیا گیا لڑکی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے بتائی گیا ہے کہ اس جوڑے کو چار لڑکیاں ہیں جبکہ باسد علی بیٹے کا خواہش مند تھا مفت داخلے کے اعلان میں سالر جنگ میوزیم شامل نہیں محکم احساری خدیمہ نے آزادی کی پچھتریوی تخارب کے سلسلے میں آزادی کامریت محصف کے پیشے نظر اس کے تحت آنے والی تمام یادگاروں بشومل ہیدر آباد کے چار منر اور خیلے گلکنڈا میں وزیٹرز کے لیے پانس سے پندر اگست مفت داخلے کا اعلان کیا ہے ملک مر میں محکم احساری خدیمہ کے تحت آنے والی میوزیمز میں بھی ان توارک کے دوران وزیٹرز کا داخلہ مفتر رہے گا تاہم ان میں ہیدر آباد کا سالر جنگ میوزیم شامل نہیں کیونکہ یہ محکم احساری خدیمہ کے تحت نہیں آتا اور اس میوزیم کی دیکھ بھال بزارت فروخ انسانی وسائل کے تحت محکمیں ثخافت کرتا ہے تلنگانہ میں آٹھ نئے میڈیکل کالیجز کو منظوری حکومت نے ریاست میں آٹھ میڈیکل کالیجز کے خیام اور گورنمنٹ جنرل ہسپیٹلز کو ترقی دیرے کے لیے 1489 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری دی ہے آٹھ ازلا میں جہاں میڈیکل کالیجز خائم کیے جائیں گے اور سرکاری ہسپیٹلوں کو ترقی دی جائے گی ان میں راجہ نصری صلی اللہ بخار آباد خمم کامر اڈی کریم نگر جیشنگر بھوپال پلی آصف آباد اور جنگاؤں شامل ہیں ہر ایک منڈل کالیج میں MBBS کی سو سیٹے ہوں گی اور انہیں سرکاری ہسپیٹلوں سے بربوط کیا جائے گا ریاستی حکومت نے محق میں آر این بی کو آٹھ نئے میڈیکل کالیجز کی تعمیر کی ذیمہ داری دی ہے جہاں تیلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل سیرویز اینڈ انفراسکچر ڈیولیپنٹ کارپوریشن ٹیبی انفراسکچر آلات اور دیگر سادو سامان فراہم کرے گی سنڈے فنڈے پروگرام کا چودہ آگست سے دوبارہ ہوگا آغاز ٹینگ بان پر مشہور سنڈے فنڈے پروگرام چودہ آگست سے دوبارہ شروع کیا جائے گا ہیدرباد میٹرپولیٹن ڈیولیپمنٹ آثورٹی نے بتایا کہ بلدین ازمونس کے وزیر کیٹی راماروں کے مشوروں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ٹویٹر پر آسک کیٹی آر پروگرام کے موقع پر لوگوں نے دوہزار اکیس میں شروع کیا گیا سنڈے فنڈے پروگرام کا دوبارہ شروع کرنے کی خواہش کی تھی کوویٹ پابندیوں کے علاوہ دگر وجوہات کی بینہ پر کئی ہفتوں سے یہ پروگرام منقل نہیں کیا جا رہا تھا اسکولرشپس کے لئے درخواست سے داخل کریں منسٹری آف گورنڈیمنٹ افیرز گورنڈیمنٹ اف انڈیا کی جانب سے مائنوریٹی پری میرٹک یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر ٹن کلاس تک اور پوسٹ میٹرک یعنی انٹر ڈگری پی جی پی ایج ڈی آئی کے کورسس اس میں شامل ہیں اور میریٹ کم منس اسکولرشپس کے لئے بھی آن لائن درخواست سے داخل کرنے کے آخری تاریخ تیس سپٹمبر دوہزار بائیس ہے آن لائن درخواستیں اس ویب سائٹ پر داخل کریں اسکولرشپس.gov.in اور لڑکوں کی پری میٹرک بیگم حضرت محل اسکولرشپ کے لئے بھی درخواست سے داخل کرنے کے آخری تاریخ بھی تیس سپٹمبر دوہزار بائیس ہے جبکہ پوسٹ میٹرک بیگم حضرت محل اسکولرشپ کے لئے درخواست داخل کرنے کے آخری تاریخ اکتیس اکٹوبر دوہزار بائیس ہے اسمان ساغر ہمیت ساغر کے چھے دروازے کھول دیے گئے ہیدرپاد میٹرپولیٹین وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بوٹ نے شہر اور اطراف اکناف کے علاقوں میں بارشوں کے نتیجے میں اسمان ساغر کی مزید دو گیٹس ہفتے کی صبح دو فٹ اونچائے تک کھول دیا ہیں ہاپ گیری علاقوں میں بارش کے نتیجے میں دونوں بڑے زخائر آپ کی سطح بڑھتی جا رہی ہے ہفتے کو اسمان ساغر کے علاوہ ہمیت ساغر کے گیٹس بھی کھولے گئے ہیں دونوں زخائر کے چھے گٹ کھول کر اضافی پانی بہایا گیا کیبل چینل کے رپورٹرز کو بھی ایگریڈیشن دینے کامر ایڈی میں صحافیوں کی نمائندگی ایگریڈیشن جاری کرنے زیلے کلیکٹر کی ہی دیت کیبل چینل کو بھی ایگریڈیشن دینے کے لیے زیلے کلیکٹر کامر ایڈی جتیش پارڈل سے زیلے صدر تلانگانہ جنرلیسٹ ایسوسیشن زیلے کامر ایڈی ایم ای ماجد نے آسوبہ کلیکٹر سے نمائندگی کی انہوں نے بتایا کہ ریاست میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درچہ دیا گیا ہے مگر اردو صحافیوں کے ساتھ سونتلا سلوک کیا جا رہا ہے جس پر زیلے کلیکٹر نے ڈی پی آر ایڈیشن جاری کرنے اور کیبل نیٹ ورک چینل کو بھی ایگریڈیشن دینے کے حکامات دیئے ہیں اس موقع پر محمد عابد محمد کلیم یاشیبہ باپوراؤ بینوں کے علاوہ دگر صحافی موجود تھے انسپیکٹر ساہیرہ بیگم کو ومنز کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکی حکومت کی دعوت خواتین کی خلاف تشدد کے موضوع پر امریکہ میں کانفرنس منقل کی جا رہی ہے جس میں دنیا بھر سے مندوبین شرکت کریں گے یہ کانفرنس پندر آگز سے دو سپٹمبر تک گاری رہے گی اس عظیم اششان کانفرنس میں شرکت کے لیے مطالق دگر موضوعات پر غور کیا جائے گا مسلم خواتین اور پولیس اہتدار ساہیرہ بیگم کو ہیدر آباد میں واقعے امریکی خانسلیٹ جنرل کے دفتر سے دعوت نامہ موصول ہوا ہے اس کانفرنس میں کئی ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے جس میں مختلف ممالک پر خواتین کی صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا جائے گا بینگلور کا عیدگا میدان سرکاری ملکیت قرار دیا گیا خانونی جنگ لنے کی تیاری میں وقبوٹ وقبوٹ نے اتوار کے روز کہا کہ وہ بیرہد بینگلورو مہانگر پالکے یعنی بی بی ایم پی کی جانب سے عیدگا میدان کو محق میں محصولات کی زمین قرار دیا جانے کے بعد خانونی جنگ لنے کی تیاری کر رہا ہے بی بی ایم پی کے فیصلے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے وقبوٹ کے چیئرمن شفی صادی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 1965 میں فیصلہ سنایا تھا کہ عیدگا میدان وقبوٹ کی جائداد ہے لہٰذا بی بی ایم پی کا فیصلہ خابل خبول نہیں ہے اور اسے عدالت حکم کی خلاف برزی ہوتی ہے سادی نے کہا کہ وقبوٹ اس معاملے میں قانونی جنگ لڑے گا اور قانون کے ماہرین سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے ہر گھر تیرنگا ریلوے ہر ملازم کو فراہم کرے گا خومی برچم تنقواہ سے کٹیں گے 38 روپے یونین لیڈران ناراض مرکز حکومت آزادی کے انہوں نے تنقواہ سے کچھ رخم کٹ کر ملازمین کو تیرنگا پرچم مہیا کرانے کا منصوبہ بنایا ہے ریلوے نے بھی اپنے ملازمین کو تیرنگا پرچم دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر پر اسے لگا سکیں اس کے لیے ان کی تنقواہ سے فی پرچم 38 روپے کاٹے جائیں گے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ کے مطابق جس میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے کے اس حکم سے یونین لیڈران میں ناراض گی ہے انہوں نے ملازمین کی تنقواہ سے پیسے کٹ کر تیرنگا پرچم تخصیب کے جانے کے منصوبے کی شدید مضمت کی ہے خومی ہینڈلوم ڈے پر وزیراعظم نے فنی روایت کے لیے کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم نرندر مدی نے اتوار کو خومی ہینڈلوم ڈے پر بھارت کے ثقافتی تنبو اور فنی روایت کا جشن منانے کے لیے کام کرنے والے سبی لوگوں کو خراج تحسین پیش کی انہوں نے اپنے ٹوئٹ کے ساتھ ہینڈلوم انڈسٹری کی میراز پر ایک ویڈیو شیئر کیا وزیراعظم نرندر مدی نے اتوار کو ٹوئٹ کیا اور اسٹارٹ اپس کی دنیا سے وابستہ نو دوانوں سے ہینڈلوم اسٹارٹ اپ گرینڈ چیلنج میں حصہ لینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ یہ چیلنج بھنکروں کے لیے سونچنے اور اخترار کرنے کا بہترین موقع ہے رکشہ بندھن پی ام مدی کی پاکستانی بہن انڈر مدی کی پاکستانی بہن نے ان کے لیے راکھی بھیجی خابلے ذکر ہے کہ انہوں نے نہ صرف راکھی بھیجی بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے سال دوہزہ چوبیس میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے جگدیب دھنگر نائب صدر جمہوریہ ہند کے انتخاب میں کامیاب نائب صدر جمہوریہ اہدے کے انتخاب میں انڈی اے امیدوار جگدیب دھنگر نے اپوزیشن کے امیدوار مارگریٹ ایلوہ کو شکست دی دی ہے کل پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں نائب صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی جس میں جگدیب دھنگر کو 528 ووٹ حاصل ہوئے ہیں جبکہ پوزیشن امیدوار مارگریٹ ایلوہ کو 182 ووٹوں پر اکتفا کرنا پڑا نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کا نتیجہ جاری ہونے کے بعد جگدیب دھنگر کو مختلف خائد دنیں مبارک بات پیش کی وزیراعظم نرندر مدی اور مرکزی وزیر داخلہ مرشاہ نے ان کی ریاحشگاہ پر پہنچ کر انہیں کامیابی کی مبارک بات دی مہنگائی کے خلاف مہاگڑ بندن کا احتجاجی مارچ مہنگائی بے روزگاری بدنوانی کھانے پینے کی اشیاء پر جی ایس ٹی خوشکسالی سیلہ بغیرہ کے مسائل پر عظیم اتحاد یعنی کانگریز آر جی ڈی سی پی آئی سی پی آئی مالے کا ایک احتجاج یہ مارچ مقامی گاندی میدان سے نکالا گیا جس میں رائے کاشینات سیویل کورٹ کلیکٹریٹ ہیڈ پوسٹ آفیس جی پی روڈ سے ہوتے ہوئے چوک پر واقع بہاتمہ گاندی مجسمے کے سامنے جلسے ہم میں تبدیل ہو گیا مظاہرے میں کانگریز آر جی ڈی سی پی آئی سی پی آئی ایم ایم ایل قائدن کارکونوں حامیوں اور عام لوگوں نے بڑی تدرد میں شرکت کی اور مہنگائی بیروزگاری وغیرہ کے خلاف نعرے لگائے اب سعودی خواتین تیز رفتہ ٹرینیں بھی چلائیں گی سعودی عرب کے 31 خواتین نے تیز رفتہ ٹرین چلانے کی تربیت کا پہلا مرحلہ مکمل کلیا سعودی گزیٹ کی ریپورٹ کے مطابق ان خواتین ڈرائیورز کو اب دوسرے مرحلے میں تجربے کا ٹرین ڈرائیورز کے ساتھ 5 سے 6 مہینے تک ٹرین چلانا ہوگی تیز رفتہ ٹرین چلانے کے لئے خواتین کا تربیتی پروگرام روان برس مارچ میں شروع ہوا تھا ان خواتین نے 483 گھنٹوں پر مشتمل تھیوری ٹریننگ مکمل کی ہے جس میں ریلوے کی بنیادی معلومات ٹرائفک اور حفاظتی خوانین کام کے دوران خطرات فائر فائٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹرین اور ریلوے انفرسکٹر کے تکنیقی پہلو شامل ہیں خب لازین جب خواتین ٹریننگ ٹریننگ کے لئے 30 خواتین کی بھرتی کا اشتہار دیا گیا تھا تو 28000 خواتین نے درخواستے بھیجی تھی ان میں سے 145 خواتین کے انٹرویوز کی گئے اور صرف 34 خواتین کو ٹریننگ کے پہلے مرحلے میں شامل کیا گیا غزہ پر اسرائیلی بمباری دو روز کے دوران 24 فلسطینی ہوئے شہید غزہ میں وزارت سہت نے بتایا کہ گزشتہ دو روز کے دوران غزہ کے علاقے پر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک کم سے کم 24 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں 6 بچے اور قاتون بھی شامل ہیں دوسری جاری متحدہ عرب آمارات فرانس چین اور دیگر ممالک نے غزہ میں تازہ پیش رفت پر بحث کے لئے کل سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بلانے کے درخواست کی ہے ادھر مرکز اطلاعات فلسطین نے وزارت سہت کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں 230 افراد زخمی ہو چکے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں